بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اکرام امی اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ آج ہمارا سبق نمبر دو سو نو ہے جس کا عنوان ہے کتاب النکا کا الباب الثانی اور انشاءاللہ آج ہم وقال ابن القصار سے پڑھیں گے تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑی تھی اور مختصر تشریح کا دوران ہم نے ماہر کے قبضے میں اختلاف کی صورت میں فقہہ کا اختلاف بیان کیا تھا کہ اگر زوجین کے درمیان میں ماہر کے قبضے سے متعلق اختلاف ہو جائے یعنی بیوی کہتی ہے میں نے قبضہ نہیں کیا شور کہتا ہے کہ تُو نے قبضہ کر لیا تھا میں نے تجھے دے دیا تھا اور تُو نے لے لیا تھا تو قبضے کے بارے میں زوجین میں جب اختلاف ہو جائے تو یہ مسئلہ ہم نے پچھلے سبق میں زہر بحث لانے کی کوشش کی تھی چونکہ اس مسئلے میں فقہہ کا اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت بھی کی تھی اور ایسے ہی دوسرا مسئلہ جو پچھلے سبق میں زہر بحث لائے گیا تھا وہ تھا مہر کی جنس میں زوجین کا اختلاف ہو جائنا یعنی جنس کے بارے میں ہی زوجین کا اختلاف ہو گیا اور شور کہتا ہے میں نے فلان چیز دی تھی عورت کہتی ہے نہیں تُو نے فلان چیز دی تھی عورت کہتا ہے تم نے غلام دیا تھا اور مرد کہتا ہے میں نے کپڑا تمہیں مہر دیا تھا تو مہر کی جنس میں ہی زوجین کا اختلاف ہو گیا تو اس کا حل کیا کریں گے فیصلہ کیسے کریں گے تو اس میں فقہہ کی مختلف آرہ تھی تو ان کو ہم نے دیکھا تھا وہی آرہ چل رہی تھی آج کے سبق میں بھی کچھ آرہ ہم ان کی ذکر کریں گے تو چلیئے آج کیا یہ سبق جو ہمارا ہے اس میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے اور مختصر تشریح میں ہم ابن القصار کا قول ذکر کریں گے کہ جب جنس کے بارے میں زوجین کا اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کریں گے مختلف فقہہ کے مختلف اقوال تھے تو ابن القصار بھی چونکہ ایک فقی ہیں ان کا قول بھی آج کے اس سبق میں ذکر کیا جائے گا ایسے ہی ایک اور چیز جو کہ بلکل نہیں ہے وہ رکن سالیس کی آج ہم اس سبق میں ابتدا کریں گے یہ جو البابو سانی چل رہا ہے اس کو مصنف نے ارکان میں تقسیم کیا تھا رکن الاول رکن سالیس رکن سانی تو اب ہمارا الرکن سانی جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے اور آج ہم الرکن سالیس کی ابتدا کریں گے اور پھر اس کے ابواب بندی اور اس کی ترتیب بنائیں گے کہ کون سی بحثیں ہم کس فصل میں کس طریقے سے ذکر کریں گے جیسا کہ مصنف نے ترتیب رکھی ہے ابواب بندی کی ہے اس کی تو ایسے ہی ہم اس کے ابواب بندی آج کریں گے تاکہ آگے ہمیں ابحاظ کو سمجھنا آسان ہو جائے اور ان کا فاہم اور ان کی ترتیب ہمارے ذہن میں رہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ آج کی ہماری عبارت ہے وقال ابن القصار ابن القصار کا کہنا ہے یا ان کا قول ہے یتحال فانی قبل الدخول کے دخول سے پہلے دونوں حلف اٹھائیں گے ہم بسری سے پہلے دونوں ہی یعنی جب ان کے درمیان جنس میں اختلاف ہو گیا تو اب کیا کریں تو ہم بسری سے پہلے دونوں قسم اٹھائیں گے اور ہم بسری کے بعد شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا عورت کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تو یہ ابن القصار کا قول ہے کہ دونوں قسم اٹھائیں گے دخول سے پہلے کی صورتحال ہوگی تو یعنی دخول سے پہلے ہی دونوں میں اختلاف ہو گیا تو پھر دونوں قسم اٹھائیں گے اور اگر دخول کے بعد کی صورتحال ہوئی تو پھر شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا پھر عورت کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا امام اسبغ جو ہیں وہ کہتے ہیں شوہر کی بات کا اعتبار ہوگا اگر اس کی تائید موجود ہو اگر شوہر کی بات کی کوئی تائید یا اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود ہے تو پھر شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا برابر ہے کہ عورت کی بات کے بارے میں تائید موجود ہے اولم یشبی یا تائید موجود نہیں ہے عورت کے آعتبار نہیں کریں گے عورت کے بارے میں چاہے تائید موجود ہو یا نہ ہو لیکن شوہر کی بات کی تائید کہیں نہ کہیں سے ہو رہی ہو تو پھر اس کی بات کو ترجیح دیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے جو شوہر کہہ رہا ہے شوہر نے کہہ رہا ہے کہ میں نے کپڑا دیا تو کپڑا مال لیں گے شوہر کہتا ہے میں نے غلام تمہیں مار کے طور پر دیا تھا تو غلام تسلیم کر لیں گے فَإِن لَمْ يُشْبِحْ قَوْلُ زَوْجْ اگر شوہر کی بات کی بھی کوئی تائید موجود نہ ہوئی تو فَإِنْ كَانَ قَوْلُهَا مُشْبِحًا تو پھر دیکھا جائے گا کہ عورت کی بات کی تائید موجود ہے یا نہیں ہے تو اگر موجود ہوئی تو قَانِ الْقَوْلُ قَوْلَهَا تو پھر عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا پھر شوہر کی بات کا اعتبار کیونکہ شوہر کی تو تائید ہی موجود نہیں ہے جب شوہر کی تائید موجود ہے پھر تو ہر حال میں عورت کی بات ریجیکٹ ہو جائے گی شوہر کی بات کو ہی ترجیح دی جائے گی لیکن اگر شوہر کی بات کی کوئی تائید ہی موجود نہیں ہے اور عورت کی بات کی تائید موجود ہے تو پھر عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا وَإِلَّمْ يَكُنْ قَوْلُهَا مُشْبِحًا تَحَالَفًا اور اگر عورت کی بات کتنی اچھی ترتیب انہوں نے رکھی ہے اسبغ نے کہ اگر شوہر کی بات کی تائید موجود ہوئی تو اس کی بات پر ہم اعتبار کر لیں گے پھر عورت کی بات نہیں دیکھیں گے چاہے تائید موجود ہو یا نہ ہو اگر شوہر کی تائید موجود نہ ہوئی تو پھر عورت کی تائید موجود ہوئی تو عورت کی بات کے مطابق فیصلہ کر دیں گے اور اگر عورت کی بھی تائید موجود نہ ہوئی تو اغتحالفہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے وَكَانَ لَهَا صَدَاقُ الْمِسْلِ اور پھر عورت کو مہرے مثل ملے گا پھر ایسا نہیں کہ دونوں قسمیں اٹھا لیں تو پھر فیصلہ کس کے مطابق کریں تو فسخ وغیرہ کا حکم نہیں لگائیں گے کہ نکاح فسخ کر دیا جل نہیں بلکہ مہرے مثل عورت کو مل جائے گا وَقَوْلُ الشَّافِعِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ امام شافی رحمہ اللہ کا قول اس مسئلہ میں جو مقدار میں ان کا اختلاف تا اس کی طرح ہے جیسے مقدار میں مہر کی جو مقدار کے بارے میں امام شافی کا جو اختلاف گزرا ہے وہی اختلاف یہاں پر بھی موجود ہے یعنی مصنف کہہ رہے ہیں وَيَتَحَالَفَانِ دونوں قسمیں اٹھائیں گے وَيَتَرَاجَعَانِ الٰمَحَرِ الْمِسْلِ اور مہرے مثل کی طرف دونوں رجوع کریں گے یعنی عورت کو پھر مہرے مثل دیا جائے گا اور مرد بھی اس کو مہرے مثل دے گا تو یہ امام شافی رحمہ اللہ کا جو اختلاف ہے وہ یہاں پر بھی پایا جائے گا وَسَبَبُ قَوْلِ الْفُقَحَائِ بِالْتَفَاسُقِ وہ فقہہ جو فسق کرنے کا قول ذکر کرتے ہیں ان کے قول کا سبب کیا ہے فِالْبَئِ بَيَ ہے یعنی جیسے بَيَ میں بَيَ کو فسق کر دیا جاتا ہے اختلاف ہونے کی صورت میں تو ایسے ہی یہاں پر بھی جو ہے فسق کر دیا جائے گا نکاح کا ان فقہہ کے نزدیک جو تفاسق کا قول کرتے ہیں تو مصنف کہہ رہے سَتَعْعِفُ أَسْلَحُ فِي كِتَابِ الْبُيُّ انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ ہم کتاب الْبُيُّ میں یہ چیز جان لیں گے اس کی اصل یعنی بَيَ کو کیسے فسق کیا جاتا ہے ایک ان اجوہات کی وجہ سے فسق کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کتاب الْبُيُّ میں انشاءاللہ ہم جان لیں گے تو آگے دیکھیں یہ اَرْرُقْنُ سَالِسْ کی مصنف یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں اَرْرُقْنُ سَالِسْ یعنی تیسرا رکن تیسرا موضوع الفصل الاول فی مانعن نسب پہلی فصل جو ہے وہ نسب کے موانے کی ہے یعنی اَرْرُقْنُ سالِسْ تو ہے نا عقد نکاح کا محل کیا ہے کہ کن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے جو ہیں ان کے بارے میں پہلی فصل ہے تو مصنف تمہیدی طور پر بات سمجھا رہے ہیں کہ ارْرُقْنُ سالِسْ تیسرا رکن جو ہے فِي مَا عَرِفَتِ مَحَلِّ الْعَقْدِ عقدِ نکاح کے محل کی پہچان کے بارے میں ہے وَكُلُّ اِمْرَآتِينَ فَإِنَّهَا تَحِلُّ فِي الشَّرِعِ بِوَجْحَئِينَ ہر وہ عورت فَإِنَّهَا تَحِلُّ جو شریعت کی نظر میں حلالِ بِوَجْحَئِن دو طرح کی ہوتی ہیں یعنی جو خواتین جو عورتیں مردوں کے لئے حلال ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں یا دو طریقے سے عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے لئے حلال ہوتی ہیں اِمَّا بِنِكَاحِن یا تو نکاح کے ذریعے حلال ہوتی ہیں اَوْ بِمِلْكِ يَمِينِن یا مِلْكِ يَمِين کے ذریعے حلال ہوتی ہیں یعنی جیسے باندی وغیرہ ہوتی ہے تو یہ ملکیت کے ذریعے حلال ہوتی ہے تو یہ دو صورتیں ہیں بس ان کے علاوہ کوئی اور تیسری صورت نہیں ہے جس کے ذریعے عورت حلال ہو سکے والموانع شرعیہ شریعت کے جو موانع ہیں یعنی جن سے شریعت نے منع کیا ہے بل جملاتی ترم قسم اولاً علاقسمین ان کو اولاً تو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے اولاً دو قسموں میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے موانع معبدتن ایسے موانع جو ہمیشہ ہمیشہ ہوں وَمَوَانِعَ غَيْرِ مُعَبَدَتِن ایسے موانع جو عارضی ہوں غیر موانع ہوں یعنی تابید ان میں نہ ہو ہمیشگی ہمیشگی ان میں نہ پائی جائے بلکہ عارضی ہوں وقتی ہوں اور موانع ایسے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتے حرام ہوتے ہیں عورتیں حرام ہوتی ہیں وہ موانع موانع ہوتے ہیں اور دوسرے غیر موابدہ ہوتے ہیں تو یہ دو قسم کے موانع ہیں ایک ہمیشہ ہمیشہ والے اور ایک وقتی اب وَالْمَوَانِعَ وَالْمُعَبَدَتُو جو موانع موابدہ ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے جو موانع ہیں تنقسمو الہ ان کی دو قسمیں بناتے ہیں مُسَنِ مُتَّفَقِنَ عَلِيهَا ایسے موانع جو مُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَمُقْتَلِفٍ فِيْهَا اور ایسے موانع جو مختلف ہیں یعنی جن میں فقہ کا اختلاف ہے تو یہ دو قسم کے یعنی موابدہ کی بات ہو رہی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں تو مُتَّفِقَ بھی ہیں اور مُتَّفَقِ عَلِيهَا سَلَاسُن جو مُتَّفَقِ عَلَيْهَا ایسے موانع جو مُعبَد بھی ہیں اور مُتَّفَقِ عَلَيْهَا بھی ہیں تو سَلَاسُن یہ تین ہیں کون کون سے نسب سِحرن مسارحت یعنی سسرالی رشتہ جو ہوتا ہے وَرَزَاعُن اور رَزَاعَات یہ تین متفق علی موانع ہیں کہ ان سے عورت حرام ہو جاتی ہے نسبی عورت جو ہوتی ہے وہ بھی حرام اور جو سسرالی ہوتی ہے وہ بھی وَرَزَاعُن اور رَزَاعَات کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتی ہے تو یہ موانع ہیں نسب سحر اور رزاعت وَالْمُخْتَلَفُ فِيهَا اور جو مختلف فیہا ہیں جن میں اختلاف ہے وہ ہیں زنا وَالْلِعَان اور لِعَان یہ لِعَان کی آگے ہے چل کرنا ہم تفصیل دیکھ لیں گے تو لِعَان اور زنا جو ہیں یہ حرام ہیں وَغَيْرُ الْمُعَبَّدَةِ تَنْقَسِمُ الَا تِسَعَاتٍ جو غیر مُعَبَّدہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کی جن میں نہیں پائی جاتی ان کی نو قسمیں بنائی ہیں مصنفیں ٹھیک ہے وہ نو قسمیں کونسی ہیں احد ہوا مانی الادت پہلی ہے مانی الادت یعنی تعداد وَالثَّانِ دوسری ہے مانی الْجَمْع یعنی جمع کرنا وَالثَّالِسُ مَانِعُ الرِّقْ یعنی غلامی جو ہے چوتھی ہے مانی الْكُفْر یعنی کفر کی وجہ سے جو ممانعات آتی ہے چوتھی وہ ہے وَالخَامِسُ مَانِعُ الْإِحْرَام یعنی احرام پہننے کی وجہ سے جو ممانع ہوتے ہیں وہ ہے وَالثَّالِسُ مَانِعُ الْمَرَز مرز کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کوئی موانع آجاتا ہے وَالثَّالِسُ مَانِعُ الْعِدَّتِ یعنی اختلاف فی آدمی تابیدی ہی عدت ہے جس کی تائید نہ ہونے کی صورت میں اس کے معنی ہونے میں اختلاف بھی ہے اگر اس کی تائید موجود نہ ہو تو پھر اس کے معنی ہونے میں بھی اختلاف ہے وَالثَّالِسُ مَانِعُ الْتَطْلِقِ جو متلق ہے اس کی تین طراقوں کی وجہ سے بھی وہ جو ہے حرام ہو جاتی ہے یہ بھی ایک معنی ہے تین طلاقوں کا پائے جانا وَالتَّاسِعُ اور نوہ جو ہے معنی زوجیتی یعنی زوجیت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتی یہ بھی ایک معنی ہے مصنف کہہ رہے ہیں فَالْمَوَانِعُ الشَّرِعِيَّتُ بِالجُمْلَةِ اَرْبَعَتَ عَشَرَ مَانِعَتُ تو بِالجُمْلَةِ یعنی مکمل جو یہ ہیں یہ چودہ معنی ہو گئے فَفِی حَاذِ الْبَابِ لہٰذا اس باب میں اربعہ تاشرہ فصلن چودہ ہی فصلیں ذکر کی جائیں گی کیونکہ چودہ معنی ہیں تو ہر ہر ایک معنی میں ایک فصل میں ایک ایک معنی کو ایک ایک معنی کو ذکر دیا جائے گا تو اس لئے مصنف نے چودہ فصلیں قائم کی ہیں تو چودہ فصلوں میں آگے ان کی ترتیب وار بحث کی جائے گی تو لہٰذا آج کی ہماری سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کی اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے اور مختصر تشریح کے ساتھ ہم نے ابن القصار کا قول دیکھا ہے اور ایسے ہی کچھ اور فقہہ کے اقوال دیکھیں کہ جب مہر کی جنس میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا ترتیب ہوگی کیسے فصلہ کیے جائے گا ایسے ہی رکن سالس کی آج ہم نے ابتدا کی ہے کیا رکن سالس جو ہے اس کی ابتدا کی ہے جو کہ دوسرے باب کا تیسرا رکن ہے تیسرا موضوع ہے اور اس کی ابواہ بندی اور اس کی ترتیب ہم نے سیٹ کی ہے ابواہ بندی کی ہے تاکہ آگے افام و تفہیم ہمارے لئے آسان ہو جائے تو پیپر میں پوچھ جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں اور ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ موانع شریعت کی کتنی اور کون کونسی اقسام ہیں ابھی ہم نے اقسام اور یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں جب دو قسمیں ہیں پھر ان کے آگے اقسام ہیں تو تفصیلات ہم نے دیکھ لی ہیں تو اگلے سبق سبق نمبر دو سو دس میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے اور کتاب النکاح کا البابو سانی ہمارا چل رہا ہے تو انشاءاللہ آگے ہم الفصل الاول سے شروع کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں